آج سے چند روز بعد سارا نظام بدل جائے گا دکانوں پر چپس، بسکیٹ، ڈبل روٹی، انڈے اور بوتلیں سامنے رکھی ہوں گی لیکن سگریٹ چھپا دیا جائیں گے گویا روزہ صرف سگریٹ ہی سے ٹوٹتا ہے سارا دن ٹی وی پر مشروبات کے فرہت بخش اشتہارات چلیں گے اور روزہ داروں کا سبر آزمائیں گے بڑے بڑے برینڈ اچانک اپنے اشتہارات میں عقیدت کا رنگ بھر لیں گے اور ہر چیز رمضان کا نام لے کر بیچی جائے گی افتاری کے قریب ٹی وی پر باتھروم کلینر کے اشتہارات بمائے تصویر دکھائے جائیں گے اور بار بار دکھائے جائیں گے رمضان کے اعترام میں جگہ جگہ ڈیزل میں پکے پکوڑوں سموسوں کی دکانیں کھل جائیں گے مسجدیں یکدم آباد ہو جائیں گی اور گدہ گروں کی ٹولیاں ہر طرف گشت کریں گی شیطان بن اور انسان آزاد ہو جائیں گے دفاتر میں کام ٹھپ ہو جائے گا کیونکہ کچھ لوگوں کو یقین ہے کہ روزہ دار کا حق ہے اگر وہ روزہ رکھے تو بے شک کوئی کام نہ کرے لیکن تنخواہ پوری لے کچھ روز بار ٹریفک بے ہنگم سی ہو جائے گی افتار کے اوقات میں لوگ ہوا کے دوش پر اڑتے نظر آئیں گے چراہوں پر ٹریفک جام ہو جائے گی سب کو صرف ایک ہی جلدی ہوگی کہ کسی طرح گھر پہنچ کر افتاری میں شریک ہو جائیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی کہتا تھا کہ میں روزے سے ہوں تو بے اختیار اس کے لیے احترام کے جذبات امٹ پڑتے تھے آج کل جب کوئی یہ جملہ کہتا ہے تو پتہ نہیں کیوں یکدم خوف داری ہو جاتا ہے کہ موصوف کہیں یکدم بھڑک ہی نہ جائیں ہمارے محلے میں ایک حاجی صاحب رہتے ہیں جو روزہ رکھ لیں تو پورے محلے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ حاجی صاحب روزے سے ہیں حاجی صاحب کا تقاضہ ہوتا ہے کہ انہیں دکان پر سب سے پہلے سامان دیا جائے کیونکہ ان کا روزہ ہے سائیکل پر جا رہے ہوں تو بیچ سڑک میں چلتے ہیں گاڑی والا ہورن دے تو گھور کر ایک ہی جواب دیتے ہیں کہ اوے میرا روزہ ہے لوڈ شیڈنگ کی صورت میں بنیان پہن کر گھر کے سہن میں لیٹ جاتے ہیں اور سب بچوں کو حکم دیتے ہیں کہ مجھے زور زور سے پنکھا جھلو میرا روزہ ہے مالک مکان کرایا بھی مانگنے آئے تو یہی جواب دے کر بھگا دیتے ہیں گرمی بہت ہے روزے یقینا انتہائی سخت ہوں گے ایسے میں حاجی صاحب جیسے کئی لوگوں نے پہلے سے ہی کچھ ضروری انتظامات کر لیے ہیں مثلا میرے ایک بٹ دوست نے پکہ ارادہ کر لیا ہے کہ وہ سہری میں چار بڑے گلاس دہی کی لسی کے پیئیں گے تاکہ سارا دن پیاس نہ لگے پچھلی دفعہ بھی انہوں نے ایسا ہی کیا تھا اور ایسی خماری چڑھی تھی کہ افتاری کے وقت جب انہیں نیند سے اٹھایا جاتا تو آنکھیں ملتے ہوئے اٹھتے کہ ایڈی جلدی دن دالچاول کا پتیلہ لے کر ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں اور اکثر تب اٹھتے ہیں جب پتیلے میں سے خود آواز آتی ہے کہ بڑھ صاحب ہونتے میں نوچھار دیو ایک اور صاحب ہیں جنہیں ہر وقت یہی شبہ رہتا ہے کہ ان کا روزہ ٹوٹ گیا ہے روزے کی حالت میں فان کر کر کے دوستوں سے پوچھتے ہیں کہ بیگم پیاز کارٹ رہی تھی آنکھ میں آسو آگئے روزہ تو نہیں ٹوٹا ٹی وی لگایا تو اچانک ایک گانے والے چینل پر نظر پڑ گئی روزہ تو نہیں ٹوٹا گھر میں بریانی پک رہی ہے دیکھ کر موں میں پانی آ گیا روزہ تو نہیں ٹوٹا میں نے کل کے باسی سموسے پکوڑے اپنی ماسی کو دے دیئے روزہ تو نہیں ٹوٹا میں نے ساری رات کنڈا لگا کر ایسی چلایا روزہ تو نہیں ٹوٹا میں نے صبح کی نماز میں ایک بچے کو دھکا دے کر پچھلی صف کی طرف دھکیل دیا روزہ تو نہیں ٹوٹا میں نے اپنے غیر مسلم ملازم کو سارا دن بھوکا پیاسا رکھا روزہ تو نہیں ٹوٹا ہو سکتا ہے ان چیزوں سے روزہ نہ ٹوٹتا ہو بہرحال کسی کا دل ضرور ٹوٹ جاتا ہے بچپن میں مولوی صاحب ہمیں پڑھایا کرتے تھے کہ روزے کی حالت میں بھوکا پیاسا رہ کر انسان کو غریب کی حالت کا احساس ہوتا ہے لیکن ہمیں تو اپنی بھوک پیاس مار دیتی ہے کسی کی طرف خاک دھیان جانا ہے اصولی طور پر ماہ رمضان میں ہر گھر میں راشن کی مقدار کم ہو جانی چاہیے لیکن اس کے اُلٹ ہوتا ہے آپ کبھی حساب لگا کر دیکھئے گا بھوک پیاس کے اس مہینے میں سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے لوگ بھوک پیاس کو پرداشت کرنے کی بجائے اس کے حل ڈھونڈنے میں لگے رہتے ہیں پچھلے دنوں فیس بک پر ایک اشتہار دیکھا جس میں تاوا کیا گیا تھا کہ ایک گولی کھانے سے آپ کو سارا دن بھوک پیاس نہیں لگے گی لہٰذا رمضان میں یہ گولی مسلمانوں کے لئے تحفے سے کم نہیں بندہ پوچھے اگر بھوک پیاس ہی نہ لگی تو روزہ کیسا بھائی جی روزہ رکھنا ہے روزے کو شکست نہیں دینی وہ لوگ جن کا حقیقی روزہ ہوگا ان کی پہچان بڑی آسان ہے یہ کبھی کسی سے نہیں پوچھیں گے کہ تمہارا روزہ ہے یہ تھکے وے بھی نہیں نظر آئیں گے کسی بے روزہ دار کو کھاتے پیتے دیکھ کر ان پر لرزہ تاری نہیں ہوگا نماز کی صورت میں یہ کسی کو بتائے بغیر خاموشی سے دفتر کے دوسرے کملے میں جائیں گے اور نماز ادا کر کے واپس اپنی نشست پر آ جائیں گے یہ گاڑی بھی بڑے سکون سے چلائیں گے دورانے ڈرائیوینگ افتاری کی صورت میں گاڑی ایک طرف روکیں گے ڈیش بورڈ پر پڑی خجور کھا کر پانی پییں گے اور اتمنان سے دوبارہ گھر کی طرف چل پڑیں گے یہ سہری بھی اتنی ہی کرتے ہیں جتنا عام دنوں میں ناشتہ کرتے ہیں افتاری کے وقت بھی پکوڑوں سموسوں کا امباد کھانے کی بجائے پیاس بجھائیں گے اور کچھ دیر بعد معمول کے مطابق رات کا کھانا کھائیں گے ان کے چہرے پر آپ کو بیزاریت کی بجائے بشاشت نظر آئے گی یہی وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں گھوکتاتے نہیں یہ سہری کھاتے نہیں کرتے ہیں دفتر کا کام مزید بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ تعداد میں کم ہیں لیکن اتنے بھی کم نہیں ان کے برعکس وہ لوگ تو آپ نے دیکھے ہی ہوں گے جو سہری کے وقت پوری طرح چکننے رہتے ہیں کہ آزان کے قریب فٹا فٹ دو تین گلاس پانی کے پیلیں ساڑے چینل لوں سبسکرائب کرنا نا پھولیوں